اسلام علیکم بھائی ہے آج یہ جو پای ہمیں بتائیں گے اللہ認cimento میں کیا کام ہے دوسرا یہ کہ فیوز کو ہُم نے کیسے چیک کرنے آسکا کا گزر ہے کہا اس گرہ ہرمان کمپنی ہمارے کے فیوز ہوں گے ان کو ارد فی کاننٹین 사� було تو ہم ہیں آپ کو دکھائیں گے پھر اندر ایک فیوز پڑھ د رکھا ہے ایک and over تینوں جو ہے نا یہ ہمارے دو فیوز اور یہ سریز میں لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے دو تارے جو نا اس کوائل کے اندر آتی ہیں اس کوائل کے اندر ٹھیک ہے تو اکثر یہ ایسا ہوتا ہے اگر ہمارا فیوز اڑ جائے تو ہمارا گیزر چلتا ہے اور ایک دم آف ہو جاتا ہے تو اس لیہ ہوتا ہے کہ ہماری جو یہ ریلے ہے یہ آف ہو جاتی ہے یہ ہمارے جو سرکٹ ہے سرکٹ کو یہ آف کر دیتا ہے کیونکہ ہماری کانٹینیوٹی مکمل ہوگی تو پھر ہمارا ورکنگ صحیح کرے گے اگر ہماری کانٹینیوٹی مکمل نہیں ہے گزر چلتا ہے گزر بند ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس ہوں ہم نے جانا یہ اس کی کانٹینیوٹی چیک کریں گے سب سے پہلے ہم یہ دیکھو یہ دو وائرز جاری ہیں یہ جاری ہیں ہماری فیوز دو فیوز اور ایک یہ آور ہیٹ سوچ ان کے اندر یہ دو وائرز جاری ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھ رہا ہے ادھر بھی جاری ہیں ادھر بھی جاری ہے اور پیچھے بیک میں بھی جاری ہے تو اب ہم نے ہمارا اس کے اندر آہ جہاں نا ہم اس کی کانٹینیوٹی کو ادھر سے تھوڑی سی انسلیشن ہوتا رہیں گے ایسے ہم اس کی کانٹینیوٹی کو چیک کریں گے کہ ہمارا فیوز کون سا اس میں ڈیمیج ہے اور ہماری کانٹینیوٹی مکمل ہے یعنی کہ وہ فیوز ہمارا آہ اوڑ گیا ہے یا آہ نہیں اڑائی ہے ہم یہاں سے ہم چیک کریں گے ملٹی میٹر بھی لیا اس کو چیک کر سکتے ہیں تو ہم جہاں نے اس کی کنٹی نوٹی چیک کریں گے کنٹی نوٹی یہ ہم نے میٹر لے لیا ٹھیک ہے اس میں سلڈے لے ہو یہ انالاغ میٹر ہے آپ کنٹی نوٹی دوسرا ایو میٹر سے بھی کر سکتے ہیں اس کے دیکھ رہو ہمیں اس کو شارٹ کیا یہ اس کے مکمل ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے ادھر میں آپ کو بتا دوں حیدیہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دو انسلیشن ہم نے اتواری تھی ٹھیک ہے ایک وائر ایک پہ لگائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہا ہوں یہ دیکھو اب میں نے ادھر لگا دیا ہے اس کو ایک ادھر انسلیشن اور ایک ادھر لگا دیا ہے ان ڈانوں کا اپس یعنی کہ ہم نے ملایا ہے کنٹی نوٹی نہیں بتا رہا کوئی فیوز اڑا وایا ہے کچھے سے کنٹی نوٹی مکمل نہیں ہے تو ہم اب فیوز چیک کریں گے یہ فیوز ہے یا وہ کچھے والا فیوز ہے یہ اب ہم چیک کریں گے اکثر یہ ہی ہوتا ہے کہ ہمارا جو بیک اپ فیوز ہوتا ہے باڈی کے پیچھے وہ جانہ ہمارا خراب جاتے تو ہم سب سے پہلے وہ چیک کریں گے پھر ہم یہ اوپر والے فیوز کو چیک کریں گے مینوشیس میں اس کا بھی نہیں ہوتا فیوز کئی ہوتا ہے تو ایک یہ پینچے ایک یہ یہ دو باڈی کے پیچے یہ کھولیں گے اس کو تھوڑا سائسے اٹھائیں گے وہ ہمارا فیوز آ جائے گا یہ ہم نے دو پینچ اٹھائے باڈی کے اس کے نیچے لگا بہت ہے وہ یہ لگا ہے ادھر سے ہم اس کو نکال لیں گے کھینچ لیں گے پینوں کے اندر یہ ہے ٹھیک ہے یہ اب ہم نے نکال لینا ہے اس کا یہ ہمارا نکال لیا اس کے اندر فیوز ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے نکال لیا اب یہ بیک اپ سے ہم نے اس کو نکال لیا ہے فیوز کو فیوز کی شکل بھی آپ دیکھیں گے اس میں کیسا فیوز ہے اور یہ نا اس کی کنٹی نوٹی بھی چیک کریں گے کہ ہم فیوز کو چیک کریں گے ہمارا فیوز صحیح ہے یہ خراب ہو گیا ہے یہ دیکھ رہو اس کے اندر آپ کو فیوز نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ ہمارا فیوز ہے یہ والا یہ اگر ہمارا اندر سے کنیکٹنگ یہ ڈس کنیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر یہ سرکٹ ہمارا کمپلیوڈ نہیں ہوتا اس لئے کنٹی نوٹی ہمیں دس کی چیک کریں گے یہ پھر ہم نے جو نا یہ میٹر رکھا ادھر ٹھیک ہے تو اب ہم جو ہے نا اس کی کنٹی نوٹی چیک کریں گے فیوز کی ایک وائر ادھر لگائیں گے دوسری ادھر لگائیں گے یہ دیکھو اب آپ کو سوئی نظر آ رہی ہوگی کہ اب اس کو ملائیں گے تو کام کر رہی ہے اور اس کو اور اس کو ملائیں گے تو دیکھو ہماری سوئی کام نہیں کر رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کنٹی نوٹی مکمل نہیں ہے یہ ہمارا فیوز ڈس کنیکٹ ہو گیا یعنی کہ یہ خراب ہو گیا کیونکہ ہمارا یہ ایک اوپر فیوز ہے یہ تقریباً ٹھیک ہوگا اب ہم جانا اس فیوز کو اتاریں گے ٹھیک یہ فیوز ہو گیا ٹھیک ہے ادھر سے ہم اس کو کاٹ دیں گے ٹھیک ہے اور ادھر سے بھی یہ فیوز کو ہم نے بائی پاس کر دیا اور اس کو ہم آپس میں شارٹ کر دیں گے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ اٹھر ٹائم اس باڈی کے اندھر انہوں نے تین پروٹیکشن دیئے ایک یہ فیوز ایک باڈی کے پیچھے والا فیوز اور ایک اووریٹ سوچیں ٹھیک ہے تو ہمارا ایک فیوز ڈس کنیکٹ ہو گیا تو اس کو ہم نے بائی پاس کر دیا اس کو ہم نے شارٹ کر دیا آپس میں اب ہم نے اس کو دیکھو بائی پاس کر دیا اب ہم نے کونٹینیوٹی چیک کرنی ہے کہ ان انسولیشن کی کہ اب ہمارا جو سسٹم ہے مطلب مکمل ہوئی ہے یا ابھی بھی خراب ہے اب آپ کو نظر آ رہی ہوگی سوئیں آپ کو اب نظر آ رہی ہے جرسے میں ملا رہا ہوں اس دیکھو یہ ہماری جائے رہا ہے یعنی مکمل ہے اب ہم نے میں نے آپ کو بتا اکثر ہی ہمارا جو باڈی کے پیچھے وہ ہوتا ہے فیوز وہ ہمارا دسکنیکٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ فیوز ہو جاتا ہے تو اس کو ہم نے بائی پاس کر دیا ایک ہمارا یہ فیوز ہے یہ بھی ہمارا مطلب ہے کمپلیٹ ہے یہ ہمارا آوریٹ ہے سوچ یہ بھی کمپلیٹ ہے آج جو ہے نا اس میں ہم نے آپ کو یہ ہی بتایا ہے کہ ہم نے فیوز کو کیسے چیک کرنے آپ اگر یہ ہمارا فیوز ہم اس کو بائی پاس نہ کرتے ہمارے گزر چلتا اور اگر آف ہو جاتا ٹھیک ہے سرکٹ کمپلیٹ نہ ہوتا وہ ریلے کو جو ہے نا ڈسکنیکٹ کر دیتا سولینائٹ کو تو اس طرح ہم نے فیوز کو چیک کی ہے اور یہ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو فیوز کو چیک کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ اس موڈل کے گزر کے فیوز کو آپ نے کیسے چیک کرنا ہے اب یہ دیکھو ہمارا سسٹم جو ہیں یہ بلکل مکمل ہو گیا یعنی کہ فیوز ہمارا اوکے اب ہم کیا کریں گے اس کے اوپر ہم نے یعنی کہ اس کو کنیکٹ کر دیا جرسے سیپ لگا لیں گے اس جگہ پر ٹھیک ہے ایک بار ہم تسلح کے لئے پھر کانٹینیوٹی چیک کر لگتے ہیں اس کی کانٹینیوٹی ٹھیک ہے اس کی اب یہ ہمارا سرکٹ کمپلیٹ ہوا ہے اب ہم نے کیا کرنے پانی والا یہ ہمارا جو مین والب تھا اچھا اس گزر کے اندر ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا وہ موڈل کا گزر ہے یہ ادھر جائنا یہ زیرو پوزیشن کے ہو جاتا ہے یعنی کہ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا گز اس میں یہ پریس والا بٹن نہیں ہے کہ آپ پریس کریں گے در سے وال آن ہو جائے گا اور پانی چلا جائے گا ایسا ہمارا والی میں ناب پانی کو کم زیادہ کرنے کے لیے اچھا یہ ہے کہ ادھر یہ زیرو پوزیشن پر بلکل آف ہو جاتا ہے گیس بھی آف جہنا بلکل بند ہو جاتا ہے ادھر کریں گے یعنی کہ ہماری گیس کون کرتا ہے دیکھو سوچ کو یہ اس کے گھومانے سے آن آف کرتا ہے یہ دیکھو یہ آف ہوگی ہمارا گرین کلور کا دیکھو سوچنے درہا ادھر میں گھماؤں گا یہ اس کو پریس کر دے گا ٹھیک ہے یہ دیکھو پریس کیا ہوا ہے ادھر گھماؤں گا یہ اس کو اوپن کر دے گا ادھر کروں گا اس کو کلوس کر دے گا تو اس کے اندر یہ فنکشن ہے اس موڈل میں جو ہے نا یہ فنکشن ہے تو ہم ہم کیا کریں گے اور جو ہماری یہ والی نظر آ رہے ہوگی آپ کو یہ محماتے ہیں یہ پتی جو انہیں اس پین کو ایسا پریس کر دیتی یہ گیس آن ہو جاتی ہے ہماری اس کو مزیرا پوزیشن پر رکھیں گے اور ایسا اس کو لگائیں گے اس کے اندر سب سے پہلے یہ لیمٹ سوچھے کہ یہ ہے اس کو ہم ادھر کور کو لگا لیں گے اسی پر آئے گا یہ ایل پی جی کا گذر ہے ہمارا یہ ایل پی جی پر چلتا ہے ایل پی جی پر بھی ہم اس کو چلا کر دکھائیں گے بھی آپ کو جب ہم نے اس کو فٹ کر دیا مکمل دیئے اور اس کے ساتھ یہ باہر ہے یہ والی یہ اس میں آجائے گی اور اس کو اپنے شارٹ کے واپس میں اس سوچ لیمٹ سوچ کی اتار ہیں تھی یہ ہم نے ڈسکنیکٹ کر دی کیونکہ ہمارا کام نہیں کر رہا ورکنگ صحیح نہیں کر رہی در سے اگر یہ ورکنگ نہیں کرے گا تو گزر ہمارا آف ہو جائے گا ہم نے اس کو آپ اس میں شارٹ کر دی صرف ہمارا وہ لیمٹ سوچ جو پانی سے آنا ہوتا ہے وہ ہی ورکنگ کر رہا ہے اس ٹائنگ وہ ہی کام کرے گا ٹھیک ہے اب ہم ہم نے اس کو لگا دینا ہے اس کی کوائل کے اندر جہاں سے یہ لگتی ہے اس کی پاور کی ٹھیک ہے سپارکنگ کی ہے ٹھیک ہے سیل بھی ڈالے ہوئے ہم نے اب ہم اس کی سپارکنگ کو کیسے چیک کریں گے ہم نے اس کو شارٹ کر دیا یہ ادھر دو سوچ میں تاہر ہی اس کو ہم نے شارٹ کر دیا وائرس کو ٹھیک ہے اب ہم جب اس سوچ کو آن کریں گے تو اس پارکنگ کرے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ آپ کو ایدھر ہول نظر آ رہا ہوں گا یہ والا وائٹ کلر کا آ رہا ہے اب دیکھیں اے یہ والا اس کے اندر وائٹ کلر کی کولر ہے اس کو ایسے فسا کے اور اس کو نا لیفٹ سائیڈ پہ گھمائیں ایسے اور ایسے کریں گے ایسے جب یہ اچھی طرح بیک اپ پہ جائے گا لیفٹ سائیڈ پہ اچھی طرح جائے گا تو پھر یہ سپارکنگ کرے گا اب کو آواز بھی آ رہی ہوگی یہ اب ہم نے ادھر اس کو ڈالا ادھر اور پھر اس کو ایسے کرنا ہے یہ چھوٹا ٹیسٹر مل جاتا ہے دیکھ رہا ہے یہ ایسا یہ ایسے ہم نے اس کو سپارکنگ کر رہا ہے یہ دیکھو اب وہ ہم نے اس کی سپارکنگ کو بھی چیک کر لیا اور اب آپ اس میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں گے کہ یہ ہڈڈی ہماری شارٹ ہو رہی ہے یہ یعنی کہ ہڈڈی ہماری ٹھکٹی ہوئی ہے ڈس کنکٹ ہے تو اس وجہ سے اس پارکنگ بیک اپ پہ آ رہی ہے تو یہ نہیں آنی چاہیے ٹھیک ہے اس سے ہمارے سیل بھی جلدی خراب ہو سکتا ہے پھر یا تو ہم یہ ہڈڈی چینج کر دیں گے اگر آپ کو مل جاتی ہے کہیں سے آہ ورنہ تو پھر ہم یہ ہم یہ ڈبیس کو چینج کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پر سویر پڑی ہوئی تھی ہے کہ یہ ہم لگا رہے ہیں اس کے اندر یہ ہمارا ارثنگ کا پوائنٹ ہے اس میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ جب تک یہ پینچ نہیں لگے گا یہ سپارکنگ نہیں کرے گی یہ دیکھو ادھر سے ارثنگ ہو رہی ہے جب تک پینچ مکمل آپ فٹ نہیں کریں گے تو پھر یہ چلے گا جو تو مکمل فٹ نہیں کریں گے فٹ کر لیں گے پھر یہ سپارکنگ کرے گا یہ نیو ہے یہ ہم نے ادھر لگا ہے پینچ اس کے ادھر ٹائٹ کرتے ہیں ہم نے لگا دیا اس کو یہ باریک لاغ ہے ادھر یہ سواک میں ایسے آئی گی اور یہ ایسے ہے اب ہم دوبارے اس کے سپارکنگ کو چیک کریں گے یہ مکمل کام کر لیے نہیں کہ دیکھو یہ لگی نہیں تھی تو یہ سپارکنگ بھی نہیں کی اس میں تو یہ دیکھیں گے دیکھو آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ پروپر کام کر رہا ہے اور ادھر سے وہ شارٹ تھی ادھر سے ٹوٹی ہوئی ہڈی تو وہ بیک اپ پہ آ رہا تھا اس جگہ سپارکنگ آ رہی تھی تو مکمل اس جگہ آنی تھی اس پارکنگ تو ہم نے یہ اگر آپ کو ہڈی مل جائے تو وہ بھی ہڈی آپ لگا سکتے ہیں پوری وائر ہڈی سمیت ادھر لگا سکتے ہیں یہ ہمارا سسٹم وہی رہے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پر پڑی سپیر ہم نے لگا دی دوسرا یہ ہے کہ اب ہم اس کو آپ کو چلا کر دکھائیں گے ایل پی جی پر یہ ایل پی جی پر ہم اس کو چلائیں گے اس کی گیس والی نوزل نہیں ہے تو ہم ادھر نوزل بھی لگا رہے ہیں یہ ایل پی جی پر چل رہا ہے دیکھ رہا یہ پانی در سے میکسیمم ہو جائے گا یہ ہم نے میکسیمم کر دیا پانی ایل پی جی پر چلا رہا ہے دیکھ رہا ہے یہ ہمارے میکسیمم پوزیشن بے آگ اس کی ادھر کریں گے تو یہاں جائے گا ہاں부� heartfelt ہمارے بہر کھو زیادا پ بز اگر دبانی گرا مجہا تو اپنیس inspection BA کًُا بے کم گر لانےipe یہاں پہ بند ہو جاتا ہے ادھر آنا جاتا ہے مینیم ہم اس کی جہنہ گیا سو ادھر ہی رہے گی اندھر آف ہو جائے گا یہ اگر آپ کو یہاں سے آگ زیادہ لگ رہی ہے آپ ادھر سے کم نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ اس کو یہ ہنڈل یہ جو سلنڈر سے ہی کم کر سکتے ہیں میں سلنڈر سے کم کروں گا اس کو کیونکہ آپ کو پانی چاہیے نارملی زیادہ گرم نہیں چاہیے تو آپ سلنڈر سے اس کو کم کر سکتے ہیں تو میں ادھر سلنڈر وال چھوڑا سا لگا اس میں کم کر رہا ہوں ایسٹا ایسٹا آپ نے کم کرنی ہے گیس یہ دیکھو آپ میں نے یہاں سے کم کرتی گیس پچھے سے ٹھیک ہے تو اس سے یہ ہے کہ ہمارا نارمل ہی آئے گا پانی زیادہ گرم نہیں آئے گا وہ اگر آپ پھل گیس کھولیں گے تو پھر اتنا گرم ہوگا کہ آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز بھی آپ نے نوٹ کرنی ہے اگر کسی بھائی کو سمجھ نہیں آئی اس ویڈیوز کے اندر اس کے بارے میں کمنٹ میں وہ ہم سے پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی